ترسول مسجد کے اندر کیا کر رہا ہے ہم نے تو نہیں رکھے نا جو ترلنگ ہیں دیو پرتیمائے ہیں پوری دیوالیں چلا چلا کی کیا کہہ رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پرستاؤ مسلم سماج کی طرف سے آنا چاہیے کہ صاحب احتیاسی گلتی ہوئی ہے اور اس گلتی کے لئے ہم چاہتے ہیں سماج کی آئیودھیا میں رام مندر بنائے جانے کو لے کر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد 9 نومبر 2019 کو پردھان منتری نریندر موڈی نے دیش کو سمبودت کیا تھا اپنے بھاشر میں انہوں نے کہا تھا کہ اس فیصلے کے بعد ہمیں اس سنکلپ کرنا ہوگا کہ اب نئی پیڑھی نئے سیرے سے نیو انڈیا کے نرمان میں جھٹے گی آئیے ایک نئی شروعات کرتے ہیں تین سال بعد بھارت میں واپس ایک بار پھر سے یہ مسجد کبھی مندر تھا پر بہنس ہو رہی ہے ہم بات وارانہ سے اسطحیت گیانویاپی کی کر رہے ہیں جس کو لے کر ایک بار پھر دونوں پک شامنے سامنے ہیں حالکہ یہ پورا ماملہ کوٹ کے آدھین ہے ان سب کے بیچ ایک بیان جس نے کوتوحل مچا رکھا ہے وہ ہے سیم یوگیاد اتنات کا بیان سب سے پہلے آپ کو سناتے ہیں کہ یوپی کے مکھیا نے گیانویاپی کو لے کر کیا کچھ کہا اگر ہم اس کو مسجد کہیں گے تو پھر بیواد ہوگا مجھے لگتا ہے کہ بھگوان نے جس کو درشتی دی ہے وہ دیکھے نا ترسول مسجد کے اندر کیا کر رہا ہے ہم نے تو نہیں رکھے نا جوتیر لنگ ہیں دیو پرتیمائے ہیں پوری دیوالیں چلا چلا کے کیا کہہ رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پرستاؤ مسلم سماج کی طرف سے آنا چاہیے کساب احتیاسی گلتی ہوئی ہے اور اس گلتی کے لئے ہم چاہتے ہیں سماتے ہیں موکہ منتری ہوگی کہ بیان کے بعد سے سیاسی گلیاروں میں حلچل مچ گئی ہے وہ ایسی جیسے ویپکشی نیتا از بیان کو شرمناغ بتا رہے ہیں میں بھاشپا نیتا مختار ابباس نکوی مسلمانوں کو اس بھون کو صدھارنے کا موقع کہہ رہی ہے چک تھی انہوں نے اس طرح کا ایک بیان دیا کانٹروورشل بیان دیا یہ جوڈیشل اووریچ ہے دوسری بات یہ ہے کہ پلیسیس آف ورشپ ٹاکٹ 1991 ہے جو پندرہ آگست 1947 کو جس سمودائی کی مسجد تھی مندر تھی بہت سماج کی تھی عیسائی سکھوں گے وہ رہی گی اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر کئی بہت سماج کے پلیسیس آف ورشپ کو بدل دیا گیا 47 سے پہلے آندھرہ ڈسٹرک میں جائیے آپ وہاں پر ہے آج بھی کیا کریں گے وہ اس کو بھی چکرائیں گے کیا ان کو پڑھنا چاہیے کہ سوامی ویقر اندانی اوڈیسا کے بہت بڑی مندر کے بارے میں کیا کہا تھا آپ مکہ منتری ہے خانون کو فالو کریے آپ خانون کو فالو نہیں کرنا چاہ رہے وہ مسلمانوں پر پرشر ڈالنا چاہ رہے دباؤ ڈالنا چاہ رہے جس جگہ پر چار سو سال سے مسجد ہے آپ وہاں پر دبانا چاہتے ہیں اور آخری بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے مطورہ میں آج سے 55-60 سال پہلے ہندو سماج کے ساتھ ایک اگریمنٹ کیا اور اس کو کوٹ میں اگریمنٹ سب میٹ کیا اور اس کے باوجود بھی ہے لیڈگیشن چرد کھول دیا گیا اس کا تو یہ صرف ان کی کمونیل پولیٹکس کا ایک حصہ ہے اور ایک جوڈیشل ان کا جو ہے یہ ایک اس کو کیا بولیں گا جوڈیشل اووریچ ہے ان کا یہ اترپدیش کے مکہ منتری کا اندھارمک مدوں اور سیاسی بیان بازیوں پر لوگوں کا کیا کچھ کہنا ہے آئیے جانتے ہیں گیانویاپی پر یوپی کے مکھیا کے بیان کے بات سے لگا تار سرگرمیاں راجنیتک دلوں میں تیز ہو گئی ہیں جہاں ویپکش کا کہنا ہے کہ مکہ منتری کے پت پر آسین ہوتے ہوئے اس طریقے کا جو بیان ہے وہ بہت دربھاگی پون ہے یوگی آدھتنات کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس پت پر آسین ہے جہاں پر ان کے لیے سب ہی دھرم برابر ہونے چاہیے ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں کانگریس کے پرتینیدی بھی ہیں سمات سیوی بھی ہیں ساتھی ایڈوکیٹ بھی ہیں دیوکتہ بھی ہیں جن سے ہم سب سے پہلے سمجھنا چاہیں گے کہ اگر کوئی بھی ماملہ کوٹ میں چل رہا ہے تو اس پر اس طریقے کے بیان آنا کتنا ٹھیک ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ جو ایک دوہزار چوبیس کو لے کے ایک ساجیس پورے دیس میں رچی جا رہی ہے اس کی شروعات مانیپور سے ہوئی اور دوسری دوسری گھٹنا ہوئی ہریانہ میں اس کے بعد یوپی کو بھی ٹارگٹ کرنے کا کہیں نہ کہیں ان لوگوں کا ارادہ ہے لیکن یوپی کی جنتہ بہت سمجھدار ہو گئی ہے ان کے چھلاوے بہکاوے میں فسے گی نہیں جہاں تک مانی مکہ منتری جی کا جو بیان آیا ہے وہ میں یہی کہوں گا کہ وہ سب جیوڈیس ہے جب ماملہ ماملہ کوٹ میں بچارہ دین ہے تو اس کو نیڑنے کرنے دیں ان کو اس طرح کا یہ تو ایک طرح سے وہ بات ہوئی کی پرباویت کرنے والی کوٹ کے نیڑنے کو آپ پرباویت کریں کوٹ کی کاروائی کو پرباویت کرنے یہ کہیں سے بھی ٹھیک نہیں ہے اور مانی مکہ منتری جی کو اس میں بہت دھہرے رکھنا چاہیے اور سماج میں ایک ایسا وہ نہ دیں جس سے کی ویمنت سے پہلے اور بگڑے بات یہاں یو پی میں کیونکہ یو پی بھی بہت سمویدن سیل رہا ہے جس طریقے سے آج فیصلہ آیا ہے جہاں مسلم پکش نے اب سروے کو لے کر کے سپریم کورٹ میں دروازہ سپریم کورٹ کر کھٹ 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 آیا ہے تو کیا لگتا ہے کہ مسلم پکش کو کہنا ہے کہ اگر سروے ہوا تو کافی چھیڑ چھاڑ ہو جائے گی اور وہاں پہ جو بھی چیزیں ہیں اور مسجد میں اس طریقے کا سروے ٹھیک نہیں نہیں دیکھئے میں مسلم پکش کی بھی اس دلیل سے سہمت نہیں ہوں اگر کوٹ کہہ رہا ہے کہ اسائی سروے کرے اور جو چیزیں ہیں صحیح چیز نکالے تو میں اس کا سمرتن کرتا ہوں کوٹ کی کاروائی کا میں پوری طرح سمرتن کرتا ہوں کوٹ جو نیرنے لے اس پہ سرکار کو بھی باد ہونا پڑے گا اور باد ہونا چاہیے ٹھیک ہے مارے ساتھ کانگریس کے بھی کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس پر آپ کیا یوگی عادتنات صاف طور پر ایک اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر گیان ویعاپی کو مسجد کہا گیا تو پھر ویواد ہو جائے گا دیکھیں ویواد تو اس لیے کچھ نہیں ہوگا کہ اس دیز کا مسلمان بہت سوجبوش سے کام دیتا ہے ابھی آپ نے دیکھا رام جن بھومی بابیر مسجد کا جب فیشلہ آیا سپرین کوٹ سے اس کو سبھی پچھوں نے مانا اسی طریقے سے جو ماملہ ہے اس میں جو بھی کوٹ کا فیشلہ ہوگا وہ سبھی پچھ مانے میں لیکن آیودھیا کا جو آپ ماملہ بتا رہے ہیں اس کے پہلے کیا کچھ ہوا ہم سبھی جانتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یوگی عادتنات اس کو چٹانے کی پہلے کیا ہوا اس کی تو بات نہ کریں لیکن سپرین کوٹ نے جو نل لے دیا اس کا سبھی سماج کے لوگوں نے خاص طور سے مسلمانوں نے اس کو سرہا اور اس کو مانا کیا لگتا ہے آپ کو کیا یوگی عادتنات کا اس طریقے کا بیان اس وقت آنا کیا ایک راجنیتک ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ چناؤ اپنی جگہ پر ہے کوٹ اپنی جگہ پر ہے ہمارا صرف کہنا یہ ہے کہ جو کوٹ فیصلہ کرے گی وہ سبھی پس کو ماننا چاہیے کیا کہنا چاہتے کوٹ کے فیصلے کا انتظار کر تو یوگی عادتنات بھی سکتے تھے لیکن انہیں اتنے بڑے پت پر بیٹھ کر کے انہوں نے اس طرح کا بیان دیا اس کو کیا کہیں گے دیکھئے یوگی جی سمیدھانی پت پر بیٹھے ہیں اور اس پردیس کے مکھیہ ہے ان کو سبھی دھرموں کو لے کر کے سبھی لوگوں کو ساتھ میں رکھ کر کے اور کام کرنا چاہیے راجنیت کی روب میں کی فائدہ کے لیے بوٹ کے لیے راجنیت کے لیے اس کا پریوگ نہیں ہونا چاہیے میرے سمجھ میں اور نیہائلے کے عادت کا پالن کرنا چاہیے نیہائلے جو فیصلہ کرے اس پر سبھی دھرموں کو سبھی لوگوں کو ماننا چاہیے یوگی عادتنات کہتے ہیں کہ مسلم پکش کو سوپ دینا چاہیے گیان ویابی کو مسلم پکش دیکھو اب اس میں ایک دوسرے کو کس کو دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے اس بیواد میں نہ پڑھ کے نیہائلے میں ہی بات ہے تو نیہائلے کی بات کو ماننا چاہیے اور نیہائلے سے اس کو فیصلہ ہونے دے اور اس کو طول نہیں دینا چاہیے اور دونوں کے سانتی اور سوہارد بنائے رکھنا چاہیے میرا ہی ماننا دیکھیں جنتا شانتی اور سوہارد کی بات کرتی ہے لیکن جب یو پی کا مکھیا یہ صاف طور پر کہتے ہیں کہ اگر مسجد کہا گیا تو پھر کچھ ویواد ہو سکتا ہے یہ غلط ہے آگ کان کھول کر کے دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر کیا چیزیں ہیں کیا ساکش مل رہے ہیں لیکن مسلم پکش کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں ایسا یوگی آدھتنات نے کہا ہے کیا کہیں گے دیکھیں دو ہزار چوبیس کا لوگصبح چناؤں بہت نجدیک ہے جیسا سننے میں آ رہا ہے اور تمام ان کے سرکار کے کریا کلاپوں سے ایسا محسوس بھی ہو ہے کہ شاید یہ چناؤں بھی جلدی کرا سکیں ملیپور آپ دیکھ رہی ہیں سرکار کے مو سے آواز نہیں نکل لی نہ راج سرکار کے مو سے آواز نکل لی نہ کینڈر سرکار کے مو سے آواز نکل لی ہے اور سندیس یہ جا رہا ہے کہ ملیپور کی راج سرکار دورہ پرائیوجت وہاں کی ہنسا ہے ہریانہ میں بھی جو ہنسا ہوئی نوہ میں اس میں بھی راج سرکار کا سرنکچھن پایا جا رہا ہے ان دونوں جگہ سرکاریں کس کی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاریں ہیں اتر پردیس میں بھی مکھیا نے اسی کام کو آگے بڑھانے کا پریاس کیا ہے چناؤں میں یہ کچھ پبلک کے لیے کر کے تو آئے نہیں ہے جو اس کے نام پہ ووٹ مانگیں گے یہ ووٹ کس نام پہ مانگیں گے یہ ووٹ ہندو اور مسلمان کے نام پہ مانگیں گے بھارت اور پاکستان کے نام پہ مانگیں گے ٹھیک ہے سرجکل اسٹرائک اور پلواما کے نام پہ مانگیں گے یہ نہیں بتا رہا ہے نہ ماں کریے گا آپ جیسا صدی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ ستپال ملک جی جو کہہ رہا ہے اس میں اس کی بھی ایک جانچ ہونی چاہیے تو یہ دیش کو گمراہ کرنے کا کام کریں یوگی آدیدنا جی کیا جب یہ مسئلہ کوڑ میں گیا ہے کیا اس کے پہلے یہ پہل نہیں کر سکتے تھے آپ اتر پردیس کے مکھیا تھے آپ کو یہ پہل پہلے کرنی چاہیے دی دونوں پکچوں کو ساتھ بٹھالتے یہ مسئلہ کوڑ میں جاتا ہی کیوں جب آج یہ مسئلہ کوڑ میں پہنچ گیا ہے پھر آپ کو اس میں کوئی اس طریقے کے بیان دینے نہیں چاہیے جس سے کسی بھی کی دھارمک بھاؤناوں کو ٹھےس پہنچے اس کا مطلب آپ جان کر کے دھارمک بھاؤناوں کو ٹھےس پہنچانے کا کام کر رہے ہیں جس سے اتر پردیس کے اندر انمات کا ماحول ہو ہندو اور مسلمان آپس میں لڑے اور آپ کے ووٹ کے روٹیاں آپ سے کے لوگ سوا میں آپ کو بہت بری طریقے ہارنے جانا ہے آپ کا سربے بھی بتا چکا ہے آپ کا راشتری سویم سے وکسنگ بھی بتا چکا ہے تو یہ سب انہیں کرنا ہے جب تک یہ چناؤں نہیں آئے گا میرا نیویدن بھارت کی مہان جنتہ سے یہ کہ ان کے چھلاوے بہکاوے میں نہ آوے یہ قدم قدم پہ ہم کو ہندو مسلمان کے نام پہ لڑانے کا باٹنے کا کام کریں گے میں بھاجپر بجرنگ دل ایک سر میں ایک جیسی بات تک کرتے ہوئی دکھائے دیئے وہیں یوگی آدھتنات کے بیان کا ان دونوں نے ہی سمرتھن کیا اور مسلمانوں کو نصیحت تک دے ڈالی دیکھیں سی ایم یوگی کے بیان کے بعد سے کہیں اس بیان کو لے کر کے آگ لگی ہوئی ہے تو دوسرا پکش اس بیان کو پروچساہیت کر رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ سی ایم یوگی آدھتنات نے بہت صحیح پہل کی ہے اور یہی سچ بھی ہے کہ مسلم پکش کو اپنی طرف سے گیان ویاپی کو ہندو پکش کو سوپ دینا چاہیے ہمارے ساتھ بجرنگ دل کے کچھ یوگا یہاں پر موجود ہیں جو اس مدے پر مکھر ہو کے بات کرنا چاہتے ہیں جی سب سے پہلے بتائیں کیا نام ہے آپ کا اور کیا لگتا ہے کہ ایک سی ایم کو اس طریقے کا بیان دینا ٹھیک ہے کرشنی تیواری نام ہے بجرنگ دل کانپور بیبھاک کا کام دیکھ رہا ہوں ایک سی ام ہونے کے ناتے اگر ان کے پردیش میں مغلوں کے دورہ کوئی گھٹنائی کی گئی ہے اگر مغلوں کی دورہ ہندو مان بندوں کو دوست کیا گیا ہے تو مکھ منتری کے ناتے بیان کہیں گھلت نہیں ہے اگر وہاں پر چندھ نکل لیں ہندو پرچک چندھ نکل لیں تو ایک مسلم پچھ اگر اپنے آپ کو چھوٹا بھائی کہتا ہے تو ان کی طرف سے جو 1947 میں گلتی ہوئی تھی بھارت کو توڑ کر علاق کیا گیا تھا تو یہ گلتی صدارنے کا موقع تھا وہ کہہ دیتے کہ ہم 1947 کی جو گلتی ہم سے ہوئی تھی وہ گلتی ہم اپنی اس کی معافی مانگ رہے ہیں اور یہ جو مندر بنا ہوا ہے ہم اپنے بڑے بھائی کو تہرے لے سو پر آئے کیونکہ یہاں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے اس میں کوئی عدیقار نہیں ہے یہ سب مغلوں کے دورہ کیا گیا اور مغلوں کے دورہ دوست کیے گئے مندروں کو ہم صرف کاشیف شونات نہیں بلکہ جتنے بھی مندر مغلوں کے دورہ دوست کیے گیا ہیں وہ سب واپس کرنا ہے یہ اکبر بابر اورنگ جیب کی جتنی اولادیں ہیں یہ صرف وہی ملہ مولوی ہیں جو آ کر اس پر جن کو آپتی ہو رہی ہے کیا لگتا ہے آپ کو کوٹ میں یہ پورا ماملہ چل رہا ہے تو سی ایم یوگی عادتنات کو کوٹ میں چل رہے ہیں ماملے پر اس طرح کی کی ٹپڑی کرنا کیونکہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے سی ایم یوگی عادتنات ایک مخمنطری پت پر آسین ہے کیا کہیں گے کوٹ میں وچارہ دین ہے یہ پورا ماملہ انتظار کرنا چاہیے تھا کوٹ کا بلکل کوٹ میں وچارہ دین ہے لیکن صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے میں کسی پرکار کا ڈر نہیں ہونا چاہیے اگر مان لیجے کہا جا رہا ہے کہ وہ مسجد ہے تو مسجد کے اندر بھگوان کی پرتیقشن نے کیا کر رہے ہیں اس میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ ترسول پایا گیا مورتیاں پائی گئیں یہ سب چیزیں اگر اندر پائی جا رہی ہیں تو کوئی رکھ کر تو آیا نہیں ہے یہ پورانے سمیہ سے پراشین کال تھے رکھی ہوئی تھی اور صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے میں کسی پرکار کا ڈرنا نہیں چاہیے مانی مکھے منتری جی جیس پرکار کے بیان دے رہے ہیں بلکل صحیح ہے ہم لوگ ان کے ساتھ ہے ठیکھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر ویوات کی ستھتیاں اتھپن ہوگی کہ جب تک ہی ہوگی آدیتنات جی ہے تب تک پردیس میں تو کوئی بھائی کا محل نہیں بنے گا اور ان کا جو بیان تھا بیان ان کا بلکل جائز ہی تھا کیونکہ جب سروے ہو رہا سروے سے جو چیزیں نکل لائی ہیں اس میں صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ سناتن دھرم کی دھروہ رہی ہے اور اس پہ مغلو دارہ کبجہ کیا گیا اور مغلو نے کیول آپ اسی کو لے کر کے نہیں آپ آگے موتھرہ پر جائیے ہر جگہ مغلو نے ہمارے مندر کو توڑ کر کے ہی کبجے کی ہے تو اور جو سروے سروے ریپورٹ اس کا نمہ پر تیچ پرمال ہے کہ اس میں سے کبھی ترسول نکل لہا ہے کبھی کچھ نکل لہا ہے اگر وہ غلط بیان ہوتا تو مغلو کی چیز ہی کیوں نہ نکلتی مغلو کی چیز کچھ بھی نہیں نکل لائی ہے جس طریقے سے ہندو پکش جو وہاں پر موجود کثت شیولنگ ہے اسے شیولنگ مان رہا ہے وہاں پر موسلم پکش کا کہنا ہے کہ وہ ان کا وجو کھانا ہے اور وہ کوئی شیولنگ نہیں پھوا رہا ہے اس پر کیا کہنا ہے جس طریقے سے اس تتھا کتیت جس کو مسجد کہا جا رہا ہے اس کے اندر اگر سواستک ہے ترسول ہے اور کمل چند بنے ہوئے تو وہاں پر شیولنگ بھی استھاپت کراتے ہیں مسلم پکش کو کیا سمجھتے ہیں یہ صرف اور صرف پہلے بھی کہا ہے پھر کہہ رہا ہے کہ مغلوں کے دوارہ اور مغل آکرانتہ تھے ان کے دوارہ جو تباہی مچائے گئے اس تباہی کے بعد اب جب ہندو تھوڑا سا سمجھلا ہے ہندو اپنی چیزوں کو واپس مانگ رہا ہے ہندو سماج نے شروعات میں اسپسٹ کہا تھا کہ یا تو ہمیں تین دے دو نہیں تو ہم سارے لے لیں گے کاشی مثورہ وشنات نہیں تو سارے لیں گے ایک ساتھ تو ابھی یہ صرف تین کی لڑائی ہے اگر مسلم سماج جہادی ابھی بھی نہیں سمجھے اگر وہ اپنی اسی پالیسی پر چلے کہ ہم کو گجوائی ہندو پھیلانا ہے تو یہ یاد رہے کہ صرف ان تین کا حساب نہیں ہوگا حساب پھر ان سب کا ہوگا جہاں جن جن پر مغلوں نے آکرمل کر کر انہیں اپنے جہاد کے تحت اپنے پچھ میں کیا ہے اس لیے لڑائی ابھی صرف مثورہ کی نہیں مثورہ صرف کاشی کی نہیں ہے یہ لڑائی اب ہندو مان بندوں کی رچہ کرنے کی ہے لڑائی اب ہندووں کے صوابیمان کے واپس پانے کی اور یہ لڑائی جو بھارت بھارت کا گھورو سارے اتیاز تھا اس اتیاز کو پونہ اسٹھاپت کرنے کی ہے تو ٹھیک ہے جیسے یوگی آدیتنات نے کہا ہے کہ اگر ایسا نہیں کیا جاتا ہے تو پھر بیوات کی ستیاں اتھپن ہو سکتی ہیں تو کیا لگتا ہے آپ لوگ پھر بیوات پہ اتر آئیں گے بیوات پر بھو لوگ اتریں گے جو جن کے اندر سہاس نہیں ہے ہم لوگوں کو لگتا ہے جو نیای حت میں ہے کوٹ میں ویچارہ دین ہے اور ہم لوگوں کے حت میں ہی فیصلہ آئے گا ہم لوگوں کو کسی پرکار کا بیوات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بیوات کرنے کی ضرورت ان کو پڑے گی جو من گلند کہانیاں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور لگاتار لوگوں کو اکسانے کا کام کر رہے ہیں بیوات کی ستتی اس لیے نہیں اتر پر نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ ہندو بہو سنکھیک ہے ہندو بہو سنکھیک ہے اس لیے سبھی آپ لوگ دھمکار ہیں نا 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 بیوات کی ستتی اس لیے نہیں اتر پر نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ ہندو بہو سنکھیک ہے اگر ہندو بہو سنکھیک نہ ہوتا تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ کوٹ میں جا بھی سکتا تھا بھارت میں ہی جہاں جہاں مسلم بہت سنکھیک ہے کانپور میں ہی ہم جہاں پر ریویٹ کر رہے ہیں وہاں پر آس پاس کیریوں میں جہاں جہاں مسلم بہت سنکھیک ہے وہاں پر ہندو اپنے جا کر مندروں میں پوزہ نہیں کر سکتا یہ جہاں پر وہ بہت سنکھیک ہے اس کے استطیق ہے اور جہاں پر ہندو بہت سنکھیک ہے وہاں پر کیا استطیق ہے یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ ہم سے زیادہ اچھے جانتے کیونکہ آپ فیلڈ پر چوبی سو گھنٹے رہ تمہارے ساتھ بجرنگ دل کے کچھ کارکرتہ موجود تھے جنہوں نے صاف طور پر کہا کہ ہم کوئی ویواد نہیں کرنا چاہتے اور ہماری کوئی غلطی نہیں ہے اور ہم جس کو مسجد کہا جا رہا ہے وہ مندر ہے وہاں کے ساکش یہ چیک چیک کر کے بتا رہے ہیں وہاں کے دیواروں میں جس سرکی کی کلاکرتیاں مورتیاں ہیں وہ چیک چیک کر بتا رہی ہیں کہ یہاں پر مندر ہی تھا مسجد بنائی گئی ہے توڑ کر کے چھتی گرست کر کے اور وہ اپنے کاشی کے اس مندر کو واپس لے کے رہیں گے اور یہ پکش انہی کے پکش میں یہ فیصلہ آئے گا حالانکہ یہ فیصلہ آئے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا کیا فیصلہ آئے گا لیکن اس پر سی ایم یوگی آدھتنات کے بیان نے کوتوحل مچا دی ہے All India Muslim Personal Law Board کے سنستھاپک صدر سے محمد سلیمان سے بھی ہم نے بات چیت کی جہاں انہوں نے ورشے پیکٹ 1991 کو لے کر کہا کہ 15 اگس 1947 کو یہ تیہ ہوا تھا کہ جو چیز جس اس ستی میں ہے وہیسی ہی رہے گی چاہے مندر کی جگہ مسجد ہو یا مسجد کی جگہ مندر اور اس مدے پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے محمد سلیمان راشتری ادھیکش انڈیا نیشنل لیگ ہمارے ساتھ جھڑ چکے ہیں صرف سی ایم یوگی آدھتنات کا بیان اس سمیں سرکھیوں میں ہے اور آپ اسے کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں دیکھئے میں آدھتنا جی کے بیان کو بھی دکھے بھی پریش سمجھتا ہوں اس لیے کہ یہ پردیش کے مکھیا ہیں سمجھتا ہوں کی سپت لے کر بیدھائک اور بکھبنتری بنے اور اس سپت لینے کے بعد پکشائے کی جاتی ہے کہ پردیش کا مکھیا سمجھتا ہوں دورہ جو قانون دیش پردیش پر بنتا ہے جیسے کہ لوگ سبھا نے انہی سو 91 میں قانون بنایا سمجھتا ہوں کیا سمجھتا ہوں کی جو دیش کے تمام سماجی دھارمی کے کائیوں کے دھارمی کے اسطل ہیں پوجہ اسطل ہیں پندرہ آگست و نیسے تالیس کے ہو جیس طرح ہو وہ بھائریک روپ پر تھے اگر پوجہ اسطل بزیت تھا یا گلوارہ یا چرچ یا مندر جیسے اسطلی میں پندرہ آگست و نیسے تالیس کو پوجہ اسطل تھے اس کو یتھا اسطلی بنائے رکھا جائے گا یہ سمجھتا ہوں پاس کر دیا یہ ہوا نا اب جو لاؤ پارلیمنٹ کے ذریعے بنو اس کے بتابق چلنا مکھ منتری کی ذمہ داری ہوتی ہے مکھ منتری نے کہا کہا کہ جانوابی مسجد میں تشیل کے نشان دیواروں بنے ہوئے ہیں لوگ جانوابی مسجد کو مسجد کہیں گے تو تو لوگوں میں پرابلیم آئے گی سمجھتا کھڑی ہو جائے گی ایک طرح انہوں نے اپنے پد کا درپے ہو کیا دھم کی تھی ویدی انسار وہ مسجد ہے چار سو سال سے پندرہ آگست و نیسے تالیس کو مسجد تھی اس ویدی کے انسار ہم نے دعوکیاں کو مسجد ہے اور اس میں کسی پرکار کا ہاتھ تشیب نہیں ہونا چاہیے یہ اگر ہاتھ تشیب کیا گیا تو سنسط دوارہ پاریت کانون کے بیپریت ہوگا یہ انجیمن زامیہ کمیٹی کا اسٹینڈ ہے اسی کو لے کر اس کا کہنا تھا انجیمن کمیٹی کا کہ اس میں سروے کے نام پر انعوشک ہستہ چھپ ہوگا لوگ اس کو پولٹیکلائز کریں گے راجنیتی قرار کریں گے نہیں ہونا چاہیے کانون کا خلاف ورزی ہو جائے گی لیکن سٹیسن کوٹ نہیں مانا اس نے سروے کے لیے کہہ دیا سروے ہونا چاہیے ہائی کوٹ نے بھی آج کہہ دیا کہ سروے جاری رہے گا نتیجے کے طور پر انجیمن سپریم کوٹ چلی گئی ہے کیس منشن ہو گیا دوپیر میں لیکن جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں وہ مسجد ہے وہاں پر بہت سارے ساکش ملے ہیں جو کہ ویڈیو میں بھی آئے ہیں ترشول کے وہاں کی جو کلاکرتی ہیں وہاں پر اگر ایسا مسجد ہی تھی وہاں ہمیشہ سے تو سروے ہونے میں کیا دکھت ہے دیکھئے ایسا ہے دیش میں جب ساماجک پریورتن ہوتے ہیں جہاں تک کلاکرتی کا سوال ہے تو وہ اس دیش کے مطابق ہوتی ہے ہر مسجد میں منارے نہیں ہوتے بہت سے دیشوں میں مسجدوں منارے نہیں ہیں بابری مسجدوں منارے نہیں تھے بہت سے مسجدوں کے کانسٹرکشن کا جو شیلی ہے وہ وہاں کے ستھانی صاحب سے بناتے ہیں انجینئر وہ بنتی ہے تو اس پر مسجد کے حیثیت کو کوئی ڈیفرنسیل نہیں کیا دکھتا ہے اس سے کوئی بھردہ نہیں آتی ہے سوال یہ ہے کہ اب لیکھوں میں وہ مسجد ہے چار سو سال سے پندرہ اگست انیس سو سے تالیس کو مسجد تھی بھارتی اب لیکھوں میں ہے پاکستان سعودی عرب کے اب لیکھوں میں تھوڑے ہیں بھارتی اب لیکھوں میں کی مسجد ہے وہ کئی اسلامی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر مندر تھا اسے توڑ کر کے مسجد بنائی گئے اور جیسے کہ آیودھیا میں بھی ہوا اس کے بعد چیزیں بدل گئیں آیودھیا میں مندر پچھ کے لوگ کہنا تھا کہ مندر توڑ کے مسجد بنائی گئی یہ مندر پچھ کے لوگ کہہ رہے تھے سپریم کورٹ کی فرینڈنگ کیا ہے سپریم کورٹ نے جو ڈنہ دیا ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ مسجد کوئی سی مندر کو توڑ کر ہی بنایا گیا مندر کا ساکش نہیں ہے یہ کسی ایسی زمین پہ نہیں بنایا جو کسی مندر کا رہی ہو رام جنمستان کا یا جان کی مندر کا رہی ہو یہ کس نے لکھا ہے سپریم کورٹ نے لکھا ہے لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ نے وہ جگہ مندر کے پچھکاروں کو دے دی یہ کہتے ہوئے دے دی کہ اس کو آپ سواپن کرنا چاہتے ہیں ایک بڑی سگرہ کی آستہ ہے کہ یہاں پر رام جنجی پیدا ہوئے تھے دے دیا لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ مندر کی جگہ تھی یہ نہیں کہا رام جنگی مندر کو توڑ کے بنائیں گا نہیں یہ کہا نہیں ہم نے کہا کہا ہوں سپریم کورٹ نے کہا نہیں نینے آپ پڑھی ہے نینے ایک ہزار پیج کا ہے کسی پیراگراف کسی پیج میں سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ بابری بھنجید مندر کو توڑ کے بنائیں گئی تھی یا مندر کی جگہ بے بنائیں گئی تھی یا رام جنگی چوبہ ترہم بنائیں گئی تھی اس کا انہوں نے لکھا کوئی ساتھ چاہ نہیں ہے تتھا بھی وہ جگہ سپریم سرو چنیلے نے مندر کے پچھکاروں کو دے دی دے دینا الگ چیز ہے لیکن اس کو سرٹیفائی نہیں کیا کہ یہ جگہ تھی کیونکہ حبارہ دعوائی ہے اس میں بھی حبارہ دعوائی ہے کہ کوئی بھی منزد کسی بھی اندکرت زمین پر نہیں بن سکتی مندر توڑکے تو بانے کے سوال ہی نہیں ہے کسی کی زمین پر نہیں بنایا جا سکتی منزد جب تک اس کا خریدنا نہ ہو وقف نہ ہو جائے وہ مسجد کے نام سے بقادہ نہ ہو جائے تب تک مسجد بننا اور مسجد نماز پڑھنا وہ کرتے پورا نہیں ہوتا ہے سی ایم یوگی آدیتنات نے بیان دیا ہے کہ مسلم پکش کو سوہارد کے ساتھ اس گیان ویاپی کو دے دینا چاہیے ہندو پکش کو ورنہ ویواد ہو سکتے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو سی ایم یوگی آدیتنات آپ نے پڑھے پت پر بیٹھ کر سیدھے سیدھے دھمکی دے رہے ہیں بلکل دھمکی ہے یہ آپ سمیدھانک بھاشا کا پریوک کیا ہے مکہ منتری آدیتنات جی کو اس بھاشا کا پریوک نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ جیسے میں نے شروع بے کہا کہ مکہ منتری آدیتنات جی سمیدان کی سپت لے کر پردیش کے مکھیا کے پت کو سوسوبیت کیا گیا کوٹ کا اگر فیصلہ ہندو پکش کی طرف آتا ہے تو اس کو آپ لوگ کیسے لے دیکھئے ہم نے سروو چنیلے پہ آج بینشن کر دیا ہے کمیٹی نے سروو چنیلے سب کے لیے اس کا فیصلہ ماننے ہوتا ہے لیٹس سی ابھی اس کو ایشو بنانا پولیٹکلائز کرنا راج نیتی ایک لاپ کے لیے اس کو مکہ منتری کا بیان جاری ہونا یہ ہمارے سماج کے لیے لوگ تانتریک بہستہ کے لیے بلکل ٹھیک رہی ہے تو ہمارے ساتھ یہ محمد سلیمان تھے جنہوں نے ساپ طور پر کہا کہ موکہ منتری پت پر آسین ایک ویکتی کو اس سریکے کے بیانبازی نہیں کرنی چاہیے بلکل اسمویدانک ہے اور جو کوٹ کا فیصلہ آئے گا اس کے بعد وہ آگے سوچیں گے کہ اس پر کیا کرنا ہے تو سرہ آپ نے کی جنتہ اور پرتنیدیوں کا ازدھارمک ماملے میں کیا کچھ کہنا ہے وہی پڑھا لکھا ورگ اس ماملے کو کانونی سمجھتے ہوئے بھارت کے نیالے پر وشواس کر رہا ہے میں راجنیتی کرنے والے اس ماملے پر بھی اپنی لاب کی روٹیاں سیکھنے میں لگے ہوئے ہیں ترسول مسجد کے اندر کیا کر رہا ہے ہم نے تو نہیں رکھے نا جو ترلنگ ہیں دیو پرتیمائے ہیں پوری دیوالیں چلا چلا کی کیا کہہ رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پرستاؤ مسلم سماج کی طرف سے آنا چاہیے کے ساتھ احتیاسک گلتی ہوئی ہے اور اس گلتی کے لئے ہم چاہتے ہیں سمادھا